بسم اللہ الرحمن الرحیم جو معاملات چل رہے ہیں کبھی سینٹ کا الیکشن کبھی ڈسکا این اے پچھتر کا الیکشن اور تمام بار فوری طور پر جو ہے وہ سپریم کورٹ سے بھی رجوع کیا جاتا ہے ڈسکا کے حوالے سے بھی ایک سپریم کورٹ میں اپیٹیشن دائر کی گئی ہے اور اسی طریقے سے حکومت جو ہے اس کا یہ موقع ہے کہ سینٹ کا جو الیکشن ہے جو کہ حکومت کے امیدوار حفیظ شیخ ہار گئے اور یوسف رضا گلانی جو کہ پی ڈی ایم کے امیدوار تھے وہ جیت گئے پانچ و کورٹوں کا فرق تھا اور حکومت کافی عرصے سے یہ بھانپ رہی تھی کہ کچھ ایسا ہونے جا رہا ہے اس لیے وہ کبھی سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹ کھٹاتی رہی اور کبھی آئینی معاملات کو لے کر صدر مملکت کی جانب سے جو ہے وہ ریفرنس بھی دائر کیے گئے اب ان تمام معاملات جب کلیر تب ہوئے جب حکومت کا جو ریزلٹ آیا تھا حکومت کے جو امیدوار تھے وہ الیکشن یہاں سے ہار گئے جبکہ اسی جگہ پر جو حکومت کی خاتون امیدو بارتی وہ الیکشن جیت گئی اب یہ معاملات کیا ہیں پنسوتا صاحب آپ سے سٹارٹ کرتے ہیں جو کافی عرصے سے حکومت یہ ایک شوڈ ڈالی تھی کہ بڑا برا ہو رہا ہے بڑے معاملات خراب ہو رہے ہیں سینٹ کے الیکشن میں پیسہ چل رہا ہے سپریم کورٹ سے بھی رجوع کیا اور سپریم کورٹ نے ایک اپنی رائے دی الیکشن کمیشن کو جس پر الیکشن کمیشن نے کہا کہ فوری طور پر عمل درامت نہیں ہو سکتا بہرحال ایک کمیٹی تشکیل دی گئی اور اور وہ کمیٹی تیس دن میں سفارشات پیش کرے گی اس کی روشنی میں پھر آئندہ کا لائے عمل جو بنایا جائے گا جی تو کیا پنسوتا صاحب آپ سمجھتی ہے کہ جو سپریم کورٹ کی سفارشات تھی یا جو رائے تھی اس پر عمل درامت کرتے ہوئے کسی حد تک جو ہے وہ یہ سینٹ کے الیکشن کروائے گئے شکریہ شادہ آپ صاحب بڑا امپورٹنٹ ہے انڈسٹینڈ کرنا کہ سپریم کورٹ کے جو ایڈوائزری اپنین تھا اس میں ان کی رائے کیا تھی سب سے پہل امپورٹ نے پوچھا تھا کیا سینٹ الیکشنز جو ہم کروائیں گے سینٹ الیکشنز جو ہیں کیا آردیز الیکشنز انڈر در کانسٹیوشن بکوز ایف دیزار الیکشنز انڈر در کانسٹیوشن تو پھر وہ پھر وہ سیکرٹ بیلٹ سے ہوگے سپریم کورٹ نے اس فیصلے کو صادر فرماتے ہوئے جو کہ ان کا ایڈوائزری اپنین تھا یہ کہا کہ یہ آرٹیکل دو سو چھبریس کے تحت انڈر الیکشن انڈر در کانسٹیوشن دیر فور سیکرٹ بیل بیلٹ سے ہوں گے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ الیکشن کمیشنر پاکستان آرٹیکل دو سو اٹھارہ تین دو سو بائیس دو سو انیس بیس کے تحت ان کی رسپونسیبیلٹی ہے کہ الیکشنز کو فریلی فیرلی ان کنڈکٹ کرائیں ان دی بیس پریکٹسز اور اس کو کراتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وہ یہ اپنا کوئی بھی پروسیجر اڈاپٹ کر سکتے ہیں جس میں ایڈنٹیفائیبل یا ٹریسیبل بیلٹس ہیں یہ ایکزیکٹ ورڈ ججمنٹ کے نہیں ہیں لیکن ٹ سارا کام کیا جا سکتا ہے اور ساتھ ساتھ ایک سکسٹی سیون کی ججمنٹ کو سائٹ کیا گیا جو ناز کیس ہے بڑا مشہور اور کہا گیا کہ جو بیلٹ ہے وہ اس کے اندر سیکرسی آف بیلٹ کا کوئی تعلق نہیں ہے اس کی ٹریسیبلیٹی جو ہے وہ سیکرٹ نہیں رہ سکتی صرف ووٹ کرنے کا طریقہ کار سیکرٹ رہ سکتا ہے کہ آپ جو ہے وہ ووٹ کیسے کرتے ہیں اور اگر یہ ووٹ کا طریقہ کار کسی کرپٹ پر مبنی ہو تو اس کی سزا بھی ہے جو کہ ای سی پی کو خود متعین کرنی ہے یہ فیصلہ چونکہ الیکشن سے دو دن پہلے آیا تو they did not have the time کہ اس کو پر deliberations کریں تو لہٰذا انہوں نے چار ویکس کی ایک لمبی چوڑی بات کی اور اس حد تک الیکشن کمیشن کی بات درست بھی ہے بکہ انہوں نے سپریم کورٹ سے ریکویسٹ بھی کی تھی ان کے وکیل بیریسٹر سرجیل نے کہ 28 تک اگر فیصلہ ہو جائے تو ہم بیلٹ پیپر کی پرنٹنگ میں بھی کوئی چیز کر سکتے ہیں یہ بات درست تھی کہ مشکل تھا اس الیکشن کو ان ریکمینڈیشن کے تحت کروانا اور یہ بھی میں کلیر کر دوں کہ سابقا ججمنٹس ہیں ہسپا کیس ہے اور ایک سپریم کورٹ آف انڈیا کی ججمنٹ ہے جس کے تحت سپریم کورٹ کا ایڈوائزری اپینین بائنڈنگ ہے اور اب اس بائنڈنگ کو اٹلیسٹ اس الیکشن میں اگلے الیکشن میں اچھی طرح منوان اس پر عمل کرنا ہوگا اور بہت آسانی سے کام اچیف کیا جا سکتا ہے کہ جو بیلٹ ہے اس کو ایڈنٹیفائیبل بنا دیا جائے جو کہ اٹلیسٹ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو پتا ہو کہ اس ش اس پر مبنی تھا کی نہیں تھا اور منیسٹر آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نے بھی یہ آفر کیا ہے والنٹیئر کیا ہے کہ ہم آپ کو یہ ٹیکنالوجی آفر کر سکتے ہیں لیکن پنسوطہ صاحب یہ جو خفیہ رائے شماری ہے دیکھیں جنہوں نے آئین بنایا تھا ظاہر ہے انہوں نے بھی بہت سی چیزیں سوچی ہوں گی بہت سی چیزیں ان کے سامنے آئی ہوں گی جس کے بعد یہ فیصلہ کیا ہوگا کہ سینٹ کا جو الیکشن ہے وہ خفیہ رائے شماری سے ہوگا تو اس کو ہم کیس نظر انداز کر سکتے ہیں شاہد آب صاحب خفیہ رائے شماری کو کوئی نظر انداز نہیں کر رہا لیکن خفیہ رائے شماری کی ریزلٹ میں جو بیلٹ ہے اس کو خفیہ نہیں رکھا جا سکتا اس کے اوپر کسی نہ کسی نہ تو چیک کرنا ہے پھر تو صادق سنجرانی صاحب بھی مسئلہ کو چک کرنا چاہیے سادق سنجرانی صاحب جو ہے وہ کوئی اوپر سے تو نہیں اترے وہ بھی اسی نظام کا حصہ ہے اور ان کو بالکل چیک کرنا چاہیے ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے کوئی ووٹ کیا ہے یہ تو پتہ لگ جائے وہ جیسے بڑی ایک مشہور ہر دفعہ کہتے ہوتے ہیں کہ ووٹ کہیں پر بھی کرو نکلتا کسی ایک مقصود پارٹی کے ڈبے سے ہے سوال یہ ہے کہ اس ووٹ کی ٹریسیبیلٹی ہونی چاہیے اور میں یہ بھی ساتھ ساتھ کہہ دوں یہ بات ضروری نہیں ہے کہ وہ ووٹ کسی نے پیسے لے کے دیا ہو آپ اپنی کانشنز کو بھی ایکسسائز کر سکتے ہیں پہلے ایک حسن سے سوال کریں حسن کیا یہ جو ایم این ایز ہیں اپنی پارٹی سے ہٹ کے کسی دوسری جماعت کے امیدوار کو ووٹ دینے کا اختیار نہیں رکھتے اور اگر وہ ساکاش کر دیتے ہیں تو کیا ان کو کوئی سزا دی جا سکتی ہے بہت شکریہ شداب صاحب اور پنسوٹا صاحب میرے رائے کے مطابق ہمارے سیاسی تجزیے تو بہت ہوتے سینٹ الیکشنز کے بارے میں میں ذرا تصیل میں جانا چاہوں گا ہمارے قانونی فلسفے کے اندر اس کے پیچھے کہ آخر یہ خفیہ رائے شماری ہوتی کیوں ہے سیکریٹ بالٹ کی وجہ کیا ہے پاکستان کے الیکشنز میں اب آرٹیکل دو سو چھبیس ہماری آئین کی یہ گارنٹی تو کرتی ہے کہ پاکستان میں ہر الیکشن چیف منسٹر اور پرائم منسٹر کے علاوہ خفیہ رائے شماری کے مطابق کی جائے گی اب اس کی وجہ کیا ہے ہماری جمہوریت کی بنیاد ہی یہ ہے کہ اگر میں ایک شہری عام انتخابات میں ووٹ ڈالنا چاہوں تو کوئی میرے ووٹ میں دخل نہیں کر سکتا میں اس بات پہ بابند نہیں رہوں گا کہ بے شک وہ کسی بھی وہ پارٹی سے جماعت سے محلے سے آپ کے گھر والوں سے آپ کے خاندان سے کسی بھی سیاسی تحریک سے آپ پابند نہیں رہتے صرف آپ اور آپ کا سیاسی نظریہ دیکٹیٹ کر سکتا ہے کہ آپ اپنا ووٹ کس کو ڈالیں گے جمہوریت کی بنیاد اور ہماری اپنی آئین اور ایک چلتی ہوئی جمہوریت کی بنیاد یہی ہے کہ کسی بھی قسم کے الیکشن میں آپ خفیہ ووٹنگ کے مطابق اپنے اپنے ویل تھوٹ اور اپنے ڈیسیجن میکنگ کیوں پر ریلائے کریں نہ کہ کسی پارٹی یا کسی اور وہ پابندی کے مطابق آپ اس کے اندر آ جائے اب یہ تو آرگیمنٹ ہے سیکرٹ بیلٹ کے فیور میں کہ ہم عام انتخابات بھی پاکستان میں اور دنیا بھر میں جدر بھی الیکشنز ہوتے ہیں وہ سیکرٹ بیلٹ سے ہوتے ہیں کہ آپ اپنے کانشنز کے لیے ووٹ کی ہیں آپ کریں آپ اپنی پارٹی کے بجائے کانشنز کے لیے کریں اب جو اس کے آرگیمنٹ اس کے خلاف ہے جو ناریٹیو ہماری اس وقت گورنمنٹ چلا رہی ہے کہ اس میں سے بہت کالی ایکشنز کی گنجائش ہے کہ جب خفیہ ووٹنگ ہوتی ہے سینٹ الیکشنز کے اندر کہ بہت شریڈنگ ہوتی ہے ووٹ خریدے جاتے ہیں کرپشن ہوتی ہے یہ سب تو ایک آرگیمنٹ ویلڈ ہے لیکن کیا اس میں ٹارگیٹ ہمارا سیکرٹ بیلٹنگ پہ ہونا چاہیے میرے خیرائے میں یہ بالکل غلط ہے اور جو اس وقت آرہے ہیں پروپوزیشنز کے ہم سیکرٹ بیلٹ کو کس طرح ٹریک کریں اس کے اندر ٹیکنالوجی ڈالیں یہ تو پھر فلوسفی آف سیکرٹ بیلٹ کے خلاف چلی جاتی ہے کہ اگر الیکشن کمیشن ٹریک کر رہی ہے کہ کون کس کو ووٹ دے رہا ہے تو ووٹ سیکرٹ رہا ہی نہیں ہے اور ہمارے پاکستان کے آئین کے اندر داخل اندازی ہو گئی ہے جو کہ بالکل اسے سب حسنی بات کو بھی آگے لیکن چونکہ بالکل میرے ساتھ اس کو کوئیشن لے لیں کہ ایک عام آدمی اگر ووٹ ڈالتا ہے اور اس کے علاقے کے چودری کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ فلاں ووٹ دیا اس کی تو ٹانگیں تلوا دے گا شاید یہ چیز بھی ان کے نظر میں ہو جب وہ یہ کونسٹیوشن بنایا جا رہا تھا تو اسی طریقے سے اب جیسے عمران خان صاحب یہ فرماتے ہیں کہ میرے سامنے کھڑا ہو کے کھو بات کرے ہو سکتا ہے کسی کو ان کی پالیسی سے اختلاف ہو مہنگائی سے اختلاف ہو ہو سکتا ہے وہ ایم این اے سوچ رہا ہو کہ یار یہی معاملات چلتے رہے تو کل کو میں اپنی کونسٹیوینسی کے اندر نہیں داخل ہو سکتا تو اس لیے وہ چھپ کے ووٹ ڈال کے دوسری سائیڈ کو کہ اس کو کنٹینوی نہ کرے ایک چیز بتانی بڑی ضروری ہے کہ سیکرسی آف بیلٹ اور سیکرسی آف پروسیڈنگز میں تھوڑا سا فرق کرنا ہے جو کہ سپریم کورٹ نے بھی کیا ہے میں حسن سے سا فیسر دگری کرتا ہوں کہ آئین جنہوں نے بنایا تھا لیجسلیٹیو انٹینٹ یہی تھا کہ جو بیلٹ ہے اس کو سیکرٹ رکھنا اتنا ایپورٹنٹ نہیں ہے لیکن جو ووٹ کر رہا ہے اس کی سیکرسی منٹین کرنی تاکہ اس کے اوپر اس ٹائم پر کوئی پریشر نہ ہو کہ وہ کس شخص کو ووٹ کر رہے ہیں لیکن اگر آپ بیلٹ کو بھی سیکرٹ رکھیں گے تو اس شخص کو بھی پروٹیکشن مل جائے گی جو شخص کسی سے پیسے لے کے ووٹ کرتا ہے کل کو صرف الیکشن کمیشن کی حد تک لیٹ سے میں درخواست دیتا ہوں کہ آپ نے ووٹ غلط کیا ہے الیکشن کمیشن اس چیز کو ڈسکلوز کر دے گی انہوں نے ووٹ کرپٹ پریکٹس کی وجہ سے غلط کیا ہے اگر اس کے علاوہ ہے تو بات ختم ہے یہ تو اب سپریم کورٹ ہولڈ کر چکی ہے it is a binding opinion why because کل کو اگر کوئی کورٹ میں جاتا ہے تو وہی opinion ہوگا جو آپ نے اگلی بات کی ہے کہ اس الیکشن کا سارے کا سارا conduct جو ہے اس کے پر یوں نے اثر کیا پڑے گا میں پرسنلی طور پر سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے بیلٹ کو بھی سیکرٹ کر دیا یعنی کہ کوئی پتہ ہی نہ لگ سے کہ جس طرح عمران خان صاحب آئے تھے تو انہوں نے جوڈیشل کمیشن کروایا تھا اور جوڈیشل کمیشن نے اس ساری تفصیل کو دیکھا تھا تو دیکھنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ کیا یہ الیکشن جو ہے فیر جسٹ ہے یا نہیں ہے تو آرٹیکل دو سو اٹھارہ جو ہے وہ پھر اس کے پاس روم ہی نہیں چھوڑے گا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہ وہ بیسٹ پروسیجرز آپٹ کریں اور پتہ لگ سکے کہ کس شخص نے کس شخص کو ووٹ نہیں دیا اور یہ جنرل چیکنگ نہیں ہے کہ میں چیک کروں آج آپ نے دیا یا نہیں دیا یہ چودری کو نہیں پناہ لگا ہمارے یہ بھی تو مسائل ہیں کہ جب ہمارا جو دشمن ہے یا ہمیں نظر آجے کہ یار اس شخص نے مجھے ووٹ نہیں دیا یا میرے ساتھ نہیں چلا تو ہم اس سے سیاسی انتقام کوئی بھی پارٹی ہو سیاسی انتقام لینے میں اتنا آگے نکل جاتے ہیں کہ اس پر سائیکل چوری کے پرچے بھی ہوئے ہیں اور اس طرح کے بہت سی چیزیں ہیں جو اپوزشن احتجاج کرتی ہے یا الزام لگاتی ہے نیپ کے حوالے سے پولیس کو ہماری استعمال کیا جاتا ہے تو جو ایم اے اگر اپنے ضمیر کے مطابق ووٹ دینا چاہ رہا ہے اور اس کو یہ چیزیں ڈرا رہی ہیں کہ بعد میں میرے پہ کوئی پرچا کرا دیا جائے گا یا میرے لیے یہ مسائل ہوں گے تو اس کو بھی تو سیف کرنا ہے نا شاید آپ صاحب اس ملک میں لوگ ضمیر کے مطابق انفورچنٹلی کام اور اتشام ضمیر کے مطابق زیادہ ووٹ کرتے رہے ہیں تو بات بڑی کومن ہے میں کسی کو سائٹ کر رہا ہوں پوائنٹ یہ ہے آپ نے بات تو بہت اچھی کی ہے لیکن وہ پارلمنٹیرین جو دو دھائی لاکھ کے اوپر ووٹ لے کر آیا ہے اور اپنی کنسٹیٹوینسی کو ریپریزنٹ کر رہا ہے اور وہ مجھے یہ آرگومنٹ دیتا ہے کہ جی میں وزیراعظم صاحب سے ڈر جاؤں گا یہ وہی آرگومنٹ ہے جو ایک سلے کا ڈی پیو کہتا ہے کہ جناب میں یہ کاروائی اس لیے نہیں کر سکتا کیونکہ مجھے کل کو سیاسی انفلوینس میں بلایا جائے گا یہ وہی آرگومنٹ ہے جو ایک قاضی کہتا ہے کہ میں ایک بڑے دہشتگردی کا فیصلہ اس لیے نہیں کروں گا کیونکہ کل کو مجھے دہشتگرد اٹھا لیں گے اگر آپ نے ایک ذمہ داری لے لی ہے تو then you should have the courage to go against your party کیونکہ article 63A جو ہے وہ بڑی clear اجازت دیتا ہے کہ money bill اور prime minister کے motion کے علاوہ کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں پر آپ کو vote کرنے کی پابندی ہے اب اگر آپ نے کہنا جی میں نے M&A بھی بننا ہے میں نے اس ایوان میں ایک representative بننا ہے تین ساڑھے تین لاکھ ووٹوں کا بندہ لیکن مجھے بڑا خوف آتا ہے وزیراعظم صاحب سے یا فلانے سے تو پھر آپ یہ کام چھوڑ دیں آپ کھل کر بات کریں بہت سارے لوگ ہیں جو گورنمنٹ کمزور ہو گئی ہے اور یہ بے شک وہ جیتے ہیں یا ہاریں جو کہ لگ رہے ہیں کہ زیادہ جیتنے کے چانسز ہیں لیکن پھر بھی simply the fact that they would call a vote of confidence یہ ایک بہت اہم پاکستان کی تاریخ کا موڑ ہے اور یہ دکھاتا ہے کہ پاکستان کی اس وقت جو گورنمنٹ ہے اس کو ایک ہیوی بلو پڑا ہے اور وہ اس وقت کمزوری کا شکار ہے بہر اس سے سب توہین عدالت اور خاص طور پر عالی ترین عدلیہ کے حوالے سے تو یہ بہت خوفناک تصور کیا جاتا ہے تو کیا الیکشن کمیشن جو ہے اس کی بھی کوئی توہین ہوتی ہے کل پرائم نیسٹر صاحب کافی اگریسیف نظر آ رہے تھے آج فواج عدلی صاحب نے بھی پریس کانفرنس کی اور وہ بھی کہہ رہے تھے کہ اتنا زیادہ وہ کیا کہتے ہیں معصوم بننے کی یا وہ سیدھا بننے کی ضرورت نہیں اس طرح کے ورڈز یوز کر رہے ہیں آپ ایک ادارے کے بارے میں ایک طرف تو آپ کہتے ہیں کہ جی ملک میں اداروں کو مضبوط کرنا ہے اور ادارے مضبوط ہوتے ہیں اداروں پہ اعتماد کرنے سے گوڈز اور بیٹس تو ہر جگہ پہ ہوتے ہیں فیصلے حق میں بھی آتے ہیں فیصلے خلاف پہ بھی آتے ہیں سپریم کورٹ ہو ہائی کورٹ ہو ہر جگہ پہ ظاہر ہے دو لوگ جاتے ہیں ایک کے حق میں فیصلہ آئے گا ایک کے خلاف فیصلہ آئے گا لیکن الیکشن کمیشن کی جانب سے جو معاملات یہ چیزیں سامنے آئے اب ایسا لگ رہا ہے کہ وزیراعظم صاحب یا ان کی جو ٹیم ہے اس کی وفاقی وزراء کی وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے یہ ایک کاغذ دے دیا اس کاغذ پہ ہم پانچ مٹ بعد فیصلہ اپنے حق میں لے کے باہر آئے اگر نہیں لاؤگے تو آپ غلط ہو نہیں سر پہلی تو بات ہے یہ کہہ نہیں رہے لیکن اگر وہ یہ کہہ دیتے تو یہ بہتر تھا کیونکہ یہ کام الیکشن کمیشن نے کیا ہے دس کے والے الیکشن میں رات کو سوا تین بجے اچانک بڑی ایک سر اس دن تو ساری رات جاگ رہے تھے نا سر سوال آپ جواب بھی آپ نے دینا تو اجازت ہو دینا سر مجھے یہ پتہ ہے اس دن تو وہ ڈیوٹی پہ تھے بلے اچھا صاحب آج 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 آپ بروان صاحب آپ نے میرے سوال کا جواب دے دی اس دن وہ ڈیوٹی پہ تھے اس دن وہ کسی اور ڈیوٹی پہ تھے اس دن وہ ڈیوٹی پہ تھے جس ڈیوٹی پہ ان کو ایک دفعہ کھڑے ہونا پڑا لیکن جب وزیراعظم ہے تو وہ بیٹھے رہے پھر سپیکر نیشنل اسیمبلی سابقا ہے تو وہ کھڑے ہو گئے پھر دوسرے سپیکر آئے تو بیٹھے رہے ڈیوٹی تو نظر آ رہی تھی سوال یہ ہے میں تو پاور آف کنٹیمٹ کے ویسے ہی خلاف ہوں کسی بھی دارے کے خلاف تنقید of course remaining within the four corners of law ہونی چاہیے election commission of پاکستان پر جو وزیراعظم نے بات کی انہوں نے کہا جب آپ کی اتنی تفصیل judgment بھی آگی سپریم کورٹ پاکستان کی جب فواد چودی صاحب نے جو بات کی انہوں نے یہ کہا کہ آپ کچھ تو اقدامات اٹھیں فرق حبیب صاحب رات کو آپ کے بس پٹیشن سپریم کورٹ یہ آرڈر میں یہ کہہ سکتی تھی نا کہ اس پہ فوری طور پر یہ جو کل election ہو رہے ہیں ہم اترامات کریں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب فرق حبیب صاحب نے ایک رات پہلے پٹیشن کر دی بلکہ ڈیڑھ دن پہلے پٹیشن کر دی اس پہ تو آپ نوٹس نہ لے سکے کیونکہ وہ ویڈیو جو بڑی مناسب سی ہے کیونکہ اس میں وہ سکھا رہے ہیں کہ ووٹ زائے کیسے کرتے ہیں اور آئی ٹنگ وہ ہمارا ایک کریکلم کا حصہ ہونا چاہیے کہ ووٹ زائے کرنا ہمیں آنا چاہیے کیونکہ ایک بڑی سٹینڈر بات ہے سنے تھا سہی نا سر لیکن ڈسکے میں رات کو چونکہ وہ نو سے پانچ ڈیوٹی پہ تھے ادھر آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے اس کا لے لیا پوائنٹ یہ ہے کہ جب آپ سٹینڈر پروسیجرز اڈاپٹ نہیں کریں گے یونیفارم پروسیجرز اڈاپٹ نہیں کریں گے تو پولٹیکل پارٹیز بولیں گی یس تنقید اس حد تک کہ آپ ادھارے کو بالکل کانٹروورشل بنائیں وہ نہیں ہونی چاہیے چاہے وہ کسی طرح سے across the board آئے میرا صرف سوال اتنا ہے کہ الیکشن کمیشنر پاکستان آج کی ڈیٹ تک سوائے اس کے کہ جی ہم نے نوٹس لیا کیا نوٹس لیا اس ویڈیو کا اور ساتھ انہوں نے پرائیم نیسٹر کو کہا کہ شواہد لے کے ہمارے پاس آئیں جو آج انہوں نے اردو کی پریس ریلیس کا لشو کی ہے وہ اردو کی پریس ریلیس سے میں انہیرنٹلی طور پر اس لیے ڈسیگری کرتا ہوں کہ ایک آئینی ادارہ کبھی بھی اپنی جسٹیفیکیشنز نہیں دیتا وہ اس میں لکھ رہے ہے کیا وہ چیز سامنے ظاہر نہیں ہوتی تھی کہ ایک الیکشن سے آپ خوش ہیں ایک سے نہیں خوش you don't say that you simply state کہ ہم نے الیکشن جو ہے وہ بیسٹ پریکٹسز کے مطابق کروایا ہے and that's it حسن آپ بتا دیں اس کا کہ ویڈیو تو انہوں نے دے دی وہ جو گلانی صاحب کے حساب زیادے کی تھی اب اس کے اوپر الیکشن کمیشن نے یہ تو نہیں کہا کہ نہیں یہ ویڈیو جھوٹی ہے یا ایسا کچھ نہیں ہے بھائی ان کے پاس پڑھی ہے کل پرسوں چوتھ ہفتے بعد دس دن بعد جب وہ حلف اٹھانے جائیں یا وہ حلف اٹھا بھی لیں آپ لکھ لیں کہ کتنے دن بعد اس پر فیصلہ آ جائے گا یہاں تو سر پانچ پانچ سال میں نے پڑھئی چیلے دیکھی ہے فورن فرنگ کیس کا فیصلہ پانچ سال میں نے پڑھا ایک جگہ الیکشن کمیشن پریشر میں کام کرتا ہے اور ایک جگہ الیکشن کمیشن پریشر میں کام نہیں کرتا اگر وہ فورن فنڈنگ کا فیصلہ میں نے اور آپ نے تو نہیں کرنا صبح کر دیں اسی طرح یہ ویڈیو کا فیصلہ بھی آپ کے سامنے دیکھیں کب ہوگا لیکن ویڈیو اس دن بھی دی گئی کہ جی چٹھا صاحب جو ہیں وہ انہوں نے بیگ دیا فلانہ دیا یا ویڈیوز اور بھی دیں گے رات کو صبح ایکشن ہو گیا آج الیکشن کا لدم ہے سوال صرف میرا یہ ہے کہ سٹینڈرڈ پریکٹسز رکھیں دونوں کے لیے اس میں کوئی پی ٹی ہے یا اس کا تعلق نہیں ہے سوال صرف سٹینڈرڈ پریکٹسز کا ہے جس کے اوپر وجہ سے ان پر تنقید ہو رہی ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنا جو نظام ہے پہلے اس کو ٹھیک کریں جی حسن جی شداب صاحب اس سے میں آٹ کرنا چاہوں گا کہ آج سے دو ہزار سال پہلے یونان کے فلوسفر آرسٹوٹل نے فرما دیا تھا کہ کسی ایک انسان کے بجائے بہتر ہے کہ قانون کی حکمرانی ہو اور یہ رول آف لاغ کی جو فلوسفی ہے ہمارے کلچر میں اتنی غائب ہے جس کو ہمیں لانے کی ضرورت ہے اس طرح کے پروگرامز کے ذریعے کہ گلانی صاحب کے سابزادوں کو اتنا ہی اس بات پہ محفوظ ہونا چاہیے کہ قانون اپنا رول پلے کرے اور اگر ہم وہ گلٹی ہیں تو ہمارے پر سزا ہو کیونکہ جب آپ کو اپنے قانون پر اعتماد ہوتا ہے تو پھر آپ کو کوئی شک نہیں ہوتا ہے اس بات پہ کہ قانون کو صحیح طرح سے یوز کیا جائے گا اور جو گلٹی ہوگا اس کو سزا دی جائے گی اور جو انسانٹ ہوگا وہ ہی ویل بی ٹریٹیڈ انسانٹ انجل ہی اس پروون گلٹی تو یہ جو سی سمپل فلوسفی ہے رول آف لاغ کی اس کو ہم بڑے ہسانی سے غیر سیاسی طور پر استعمال کر سکتے ہیں کہ اچھا جی ایک ویڈیو نکلی ہے اس ویڈیو پر تحقیقات کی جائے ایک انڈیپینڈ انویسٹیگیشن ہو اور اگر اس میں وہ گلٹی ثابت ہوتے ہیں تو پورا قانون کا فلوس ان پر لاغو ہوئے جو کہ ہس وقت ہمارے پاس موجود ہے آئین کہتا ہے اور آئین کی جو دیفینیشن آف برائیوری اس میں صرف رشوت کو پیسے کی طرح نہیں دیفائن کیا جاتا اگر آپ کسی پہ کوئی فیور دیں اگر آپ ہمارے لیے کام سینٹ میں ووٹ دیتے ہیں تو ہم آپ کو کئی کام کریں گے یا آپ کو کوئی فائدے پہنچائیں گے قانون تو یہ کہتا ہے کہ یہ بھی ایک اس میں آتا ہے رشوت کی دیفینیشن میں تو اگر اس دیفینیشن کے باعث وہ گلٹی پروف ہوتے ہیں تو بلکل سزا ہونی چاہیے اگر ڈسکوالیفیکیشن ہوتی ہے اس کے تحت تو بلکل سزا ہونی چاہیے اگر ڈسکوالیفیکیشن میں نے ایک ایک لائن ایک دیفینیشن بڑی چھے لیڈاؤن کی میرے پیارے بھائی نے کوئی وعدہ ہوتا ہے مریم نوازنے کا ٹکٹس ملیں گی ادھر ویڈیو آگئی لیکن الیکشن کمیشن جو ہے ایتھنک انوڈرنیٹلی پانچ دا سال ویڈکم بیک ناظرین اچھا حسن یہ بتائیں کہ یوسف رضا گلانی صاحب آگے لگ رہا ہے کہ چیئرمن سینٹ کے الیکشن لڑنے جا رہے ہیں تو وہاں پر ان کے لئے کوئی قانونی مشکلات یا کوئی پرابلمز ہو سکتی ہیں یا کلیر ہیں جی بکش داب صاحب جیسے میں نے پہلے ذکر کیا آرٹیکل 58 اور 59 of the Senate Elections Act of 1975 بڑے واضح طور پہ کہتے ہیں کہ برائیبری کرپشن اس طرح کی چیزیں اگر پروو ہو جائیں تو پھر ایک سینٹر بڑے رام سے ڈسکوالفائی ہو سکتا ہے جو دیفنیشن ہے برائیبری کی وہ بہت ایکسپینسف ہے تو میں بلکل یہ دیکھ سکتا ہوں کہ جو گورمنٹ ہے وہ ایک قانونی کیس لا سکتے ہیں سپریم کورٹ کے اندر سینٹر یوسف رضا گلانی صاحب کے خلاف لیکن اس کے باوجود ہم اس میں مسئلہ میں مسائل یہ دیکھتے ہیں کہ Senate Act of 1975 میں تو اور بھی بہت چیزیں ہیں جس طرح ridiculing of the judiciary یا پورا جو پی ڈی ایم کا موقف ہے اگر ان میں سے کوئی بھی چیز آپ کر لیں یوں تو پھر سینٹرز اس سے بھی ڈسکوالفائی ہو جاتے ہیں تو کوئی پی ڈی ایم کا اگلے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں پنسوتا صاحب پولیس ڈائری سپریم کورٹ کا ایک بڑا فیصلہ آیا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ کوئی بھی عدالت جو ہے صرف پولیس ڈائری کو بنیاد بنا کر جو ہے وہ آگے جو ہے اس میں سزا کسی ملزم کو نہیں سنا سکے گی سزا سنانا عدالتوں کا کام ہے جی پنسوتا صاحب سر یہ بڑا ایمپورٹن فیصلہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم نے وقالت شروع کی تھی تو ہمیں پہلی بات یہ بتائی گئی تھی کہ زمنیاں پولیس ڈائرییاں ان کو پڑھ کر عدالت میں لے جانے کی اجازت نہیں ہے پھر ہم نے ایک ایسا ٹرنڈ دیکھا اپنی وقالت میں کہ لوگ پولیس ڈائریوں کی کوپیز لگا دیتے بیل پٹیشنز میں اور ان کے اوپر ریلائنس شروع ہوگی ججز نے بھی ان پر تھوڑا بہت ریلائے کرنا شروع کر دیا یہ بڑی غلط پریکٹس تھی یہ پولیس ڈائریز جو ہیں روز نامچہ واقعاتی ہے ان کا اپنا ہے زمنیاں ان کا اپنا ہے تحریر کیفیت ہے اس کی کیا چل رہا ہے آج یہ ہوا کل یہ ہوا فائنل ڈیسیزن جو ہے وہ بھی دوریکارڈ ہوتا ہے اور پھر اس کی ایک فارم ہوتی اس کے لیے سی آر پی سی میں پورا طریقہ کار دیا ہے لیکن یہ اسی طریقے کو دیکھ کے اور فیصلے ہو جاتے تھے یہ مناسب نہیں ہے اور بہت اچھا فیصلہ ہے اور میں اعتنی اس کی سرکلیشن ہونی چاہیے کہ یہ اس کو منوان فالو کیا جائے پولیس ڈائری کی کوپی آپ نظر نہیں آنی چاہیے جی پریسے سب اس کا مطلب یہ ہے کہ جو قانونی جیسے یہ سپریم کورٹ کی ایک ججمنٹ آوئی ہے کیونکہ میرا پوائنٹ یہی ہوتا ہے کہ ججمنٹس یا قانون یا اس طرح کی چیزیں تو ہمارے پر موجود ہیں لیکن ان پر پراپر عمل درامت نہیں ہوتا جس کی وجہ سے عام آدمی جو ہے وہ انصاف کے حصول کے لیے چھے چھے سال کیا دست سال کیونکہ یہ بھی چھے سال بعد یہ چھے سال کے بعد جس بندے کو جو ہے وہ رہا کرنے کا حکم دیا گیا ہے تو وہ بندہ رولتا رہتے ہیں کیا اب عدالتیں جو ہیں ماتہت عدالتیں ان فیصلوں پر عمل درامت کریں گی ان کی روشنی میں چیزوں کو لے کے چلیں گی کرنا تو چاہیے جی سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے آرٹیکل 189 کے تحت بائنڈنگ ہے تمام سب آرڈنیٹ کورٹس پر اور آئی ہوب کہ ہمارے ایڈیشنل سیشن ججز اور ہمارے باقی ٹرائل کورٹ ججز جو ہیں وہ اس چیز کو اچھی طرح مد نظر رکھتے ہوئے فیصلے کریں ورنہ پھر یہ ہے کہ وہی بات ہوگی کہ پولیس ڈائریز جن کا کوئی قانونی جیسے کہتے ہیں اہمیت نہیں ہے اس کو بار بار بیس پناہ کے آپ فیصلے دی جائیں گے بیلوں میں ریڈیوز کیا جا رہے ہیں ایک دو آرٹرز میں نے پڑھیں سو آئی ٹھنک اس ججمنٹ کے تحت یہ پریکٹس کو ہے نا پنسوتا صاحب نیکس ٹاپک ہمارا وہ بھی سپریم کورٹ کا ہی ایک فیصلہ ہے جسے شہیر منصور علی شاہد صاحب کی ججمنٹ ہے جس میں ہیلمٹ پہننے کے حوالے سے یہ لاہور میں جیسے پبندی لگائی گئی تھی کہ جو شخص ہیلمٹ نہیں پہنے گا اس کو پیٹرول نہیں دیا جائے گا اچھا اس کے بعد پھر یہ لاہور ہائی کورٹ کا سینچ اور پھر ڈویجنل بینچ اس میں بھی اس فیصلے کو کسی حد تک برقرار رکھا گیا لیکن پیٹرول دینے کی اجازت یہ دی گئی تھی پنسوتا صاحب اب اس ججمنٹ کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے یہ ججمنٹ جو آپ نے جو پہلے بات کی تھے بات نکلے گی تو دور تلک جائے گی یہ شاہ صاحب کو موقع ملا پہلی دفعہ جو جو جوڈیشل اوور ریچ ہو رہی تھی کچھ کورنرز میں جو ہمارے ججز کا کئی دفعہ موڈ بنتا تھا کسی چیز پر سو موٹو لینے کا یا ہمارے ججز کا اچانک دل کرتا تھا یہ کہنے کا کہ جی مجھے واتس ایپ پر کاغذات آگئے ہیں یا کوئی ایسی بات آتی ہے ان سارے معاملات کو انہوں نے بڑا اچھا سمیٹا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ایک جج جو کہ کانسٹیٹوشن کے تحت اوٹھ لیتا ہے اس کی جوڈیشل پاورز میں اور کنگ بننے میں بڑا فرق ہے وہ پاکستان کی عدلیہ کا حصہ ہے جسٹ بیکاوز ون فائنڈے وہ ایک روڈ سے گزر رہا ہے وہ کہتا ہے جی مال روڈ بند کی ہوئی ہے تو آجو یہ باتیں ہیں وہ جن کے اوپر انہوں نے کہا کہ جوڈیشل اوور ریچ اور جوڈیشل لیجسلیشن یہ مناسب نہیں ہے کہ ججز لیجسلیٹ نہیں کر سکتے اس کیلئے مکننہ موجود ہے پارلمنٹ کا کام ہے بھی ہم اتنی پارلمنٹری سپریمیسی کی باتیں کر رہے تھے اور حسن بڑی اس نے خوبصورت باتیں اس پر سائٹ کی ہیں یہ وہ ساری باتیں انہوں نے کوڈیفائی کی ہیں انہوں نے کہا جوڈیشل اکٹیوزم اس میں جوڈیشل اوور ریچ اور اس میں فرق ہے کہ آپ بیٹھ کے ججز صبح کہیں گے یہ نہیں یہ قانون بنا لیں وہ کہتے ہیں کون سے قانون کے تحت آپ نے کہا ہے کہ جی ہلمٹ نہیں پہنیں گے تو جا کے آپ کو پیٹرل نہیں ملے گا اس کے اوپر انہوں نے ساری بات کی ہے اور بڑا ہی انہوں نے خوبصورت observation کی بلکہ میں آپ کی اجازت سے ایک منہ اجازت دیں ایک دو لائنس پڑھنا چاہتا ہوں کہ ججز to remain within the confines of dispute brought before him and decide the matter by remaining within the confines of law and constitution the role of constitutional judge is different from that of a king who is free to exert power and pass orders of choice over his subject having taken oath to preserve protect and defend the constitution a constitutional judge cannot be forgetful of the fact that he himself is first and foremost subject of the constitution and law انہوں نے کہا سب سے پہلے اس نے اس چیز کو realize کرنا ہے کہ وہ خود constitution کے مطاعت ہے یہ نہیں کہ آپ شام کو گاڑی لے کے نکلیں تو آپ کو کچھ چیز اچھی لگ گیا آپ اس پر جا کے اور سوہ موٹو پاورز پہ انہوں نے بڑا clear لکھا ہے کہ ہائی کورٹ کے پاس سوہ موٹو پاورز نہیں ہے کہ وہ جا کے اٹھیں تو آج جا کے یہ والی بات کر لیں یہ تو بڑا پرانا یہ انہوں نے دوبارہ اس کو reiterate کی ہے خواجہ شریف صاحب تھے لاہور آئی کورٹ کے تو اس وقت بھی یہ چیز ایک دفعہ even bench دونوں بیٹھے تھے تو خواجہ شریف صاحب نے ایک سوہ موٹو لیا ہوا تھا اور ان کے ساتھ ساکر بنصار صاحب بیٹھے تھے اور اس کی پروسیڈنگ کے دوران ہی انہوں نے کہا کہ ہم سوہ موٹو کی ساکر صاحب نے کہا کاروائی تو میں کر رہا ہوں لیکن میرا اس پہ ججز صاحب سے اختلاف ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سوہ موٹو اب آپ سمجھ رہے کہ کوئی جج اس طریقے سے نہیں لے سکتا سوہ موٹو ہائی کورٹ نہیں لے سکتا سپریم کورٹ کے پاس پاورز ہیں ہائی کورٹ نہیں دیکھیں ججز ہیں نا جس طرح ملیٹ سے جسٹس جواد حسن ہیں ہمارے پاس موجود ہیں جسٹس شمس ہیں اس طرح قسم کے ججز ہیں جو بہت اچھے اچھے فیصلہ کرتے ہیں remaining within the constitution اس framework کے اندر رہتے ہوئے لیکن اب آپ کہیں ججز صاحب اٹھ کے سوہ موٹو لے لیں اور ججز صاحب اٹھ کے کہیں جی کہ مجھے پتہ لاج لگایا اچانک مجھے ایک خواب آیا ہے کہ جو ملک کا پریمیر ہے یا کوئی وزیراعظم ہے وہ کام ٹھیک نہیں کر رہا تو اس طرح کی باتیں جوڑی غیر مناسب چلیں پنسودر صاحب پروگرام کا وہ ختم ہو گیا ہے لیکن نورملی سوہ موٹو اسی وقت یہ جب دیکھتے ہیں کہ سٹیٹ اپنی کوئی بھی کسی قسم کی ذمہ داری جو ہے وہ پوری کرنے میں کمزور نظر آ رہی ہے یا نہیں کر پا رہی تو اس کی وجہ سے سوہ موٹو لیا جاتا ہے جی پنسودر صاحب جاتے جاتے کومنٹ دیجئے ہوں ای سی پی کو آپ رگڑ گئے پارلمنٹ کو آپ رگڑ گئے ہر ایک کو آپ رگڑ گئے ادھر آ کے تو پھر تھوڑا سا پار نہیں جلتے سوہ موٹو جو بڑی اچھی چیز ہے جب سٹیٹ ناکام ہو جاتی ہے کچھ کرنے میں آپ کے دوست آ جاتے ہیں آپ کا ایک پرائیم منسٹر جو ہے وہ گھر جا جاتے ہیں میرے میں بڑا اترام کرتا ہوں چلیں بہت شکریہ حسن آپ کا بھی اور بیریسٹر رحمت پنسودر صاحب آپ کا بھی ہندہ جمعے نئے ٹاپکس کے ساتھ ایک دبا پھر حاضر ہوں گے شادہ آپ ریاض کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی